جہاں آل بارڈیز کانفرنس میں ایک بار پھر اسمبلیوں سے استیفوں پر اتفاق نہ ہو سکا اے یو آئی فے، اے ان پی، خیبہ پکسونخہ میپ، استیفوں کی حامی نون لیگ اور پیپلز پارٹی فل وقت استیفوں کی تجویز کی حامی نہیں ہے پیپلز پارٹی نے چیرمن سینٹ کو ہٹانے پر عظامندی ظاہر کر دی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان شہریار بتائیے گا کیوں اتفاق نہیں ہو سکا ایجنڈا کانفلکٹ ہے کیا دیکھیں یہ تین بڑے آج جو تھے وہ باتیں ہوئیں ایک تو یہ تھا کہ جب الیکشن کو دو دار اٹھاروں کو ایک سال پورا ہوگا پچیس جولائی کو اس روز یوم سیاہ منایا جائے گا اور پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے دوسرا تھا اسمبلیوں سے استیفے کا اور تیسرا تھا چیئرمن سینٹ کو ان کے عوضے سے ہٹانے کا ان میں سے دو بڑے مطالبات جو ہیں ان پر جو ہے یہ ابھی تک کے ہماری اطلاعات کا مطابق وہ تیپ آ گیا ہے یہ تیپ آیا ہے کہ یوم سیاہ منایا جائے گا پچیس جولائی دوہزار انیس کو اور پورے ملک بھر میں اس میں مظاہرے ہوں گے دوسری جانب چیئرمن سینٹ کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمارے ذرائع کا مطابق ہم ہی بھر لی ہے تو اس طرح دو بڑے مطالبے پورے ہو گئے لیکن نون لیگ آو پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ انہیں پارلمنٹ میں رہتے ہوئے جو جنگ لڑنی ہے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے اس کے لیے انہیں وہاں پہ پارلمنٹ میں موجود ہونا چاہیے تاہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک گیارہ رکنی کمیٹی بنائی گئی جس نے علامیہ بنانا تھا وہ علامیہ کا ڈرافٹ ابھی جو حتمی نہیں ہے اس کی منظوری دی جانی ہے وہ علامیہ جب سامنے آئے اس میں صرف روایتی جملے بازی ہے اور کوئی جو اس میں مضبوط فیصلہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس علامیہ میں صرف حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی وجہ سے خراب معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک دیوالیہ پن کے طرف جا رہا ہے اور یہ دھانلی کے نتیجے میں حکومت سامنے آئی تھی تو اب تک جو یہ مجوزہ جو مسوودہ ہے اس کا علامیہ کا اس میں کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی لیکن ان دو فیصلوں کے حوالے سے ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ یہ دو فیصلے کیے جا چکے ہیں ٹھیک شہریار بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے